اسلام علیکم سوال و جواب الحمدللہ جواب آ رہے ہیں مگر جوابوں کے آنے کی سپیڈ ذرا کم ہے ابھی تک جو جواب نہیں ملے ہمیں ان سے ایک تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یا قومے کیوں نہیں کہا اور دوسرا ان مخلوق ساری مخلوقات کا جو زمین پر اللہ نے پیدا کی دو آیتوں میں اس کا ذکر کیا اس کا جواب نہیں ملا ایک بچی نے جو جواب دیا ہے وہ تو ساری مخلوق کا اللہ نے کہا مگر ان دو آیتوں میں اللہ نے دو جولوں میں تشریح کر دیئے پوری وہ بتائیے اور تیسرا اللہ ہمیں مسلمانوں کو ایک بات کا ایمان والوں کو حکم دیتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کر دیئے اب جو میں بات آپ سے کرنے لگا ہوں یہ بہت ایک کیا کہنا چاہیے دیان طلب سوال ہے نا اس میں ایمان والوں کے لئے عزاز بھی ہے اور ہمارے لئے سوچنے کا موقع بھی ہے اللہ تعالی نے جو گفتگو قرآن میں کی ہے ایک تو وہ ہے جو اس دنیا میں اللہ تعالی کسی کو بھی مخاطب کر کر ان سے سوال کرتا ہے اور ایک وہ گفتگو ہے جو قیامت کے دن ہوگی اللہ نے اسی طرح اسے نقل کی ہے کہ قیامت میں کیسے ہوگی وہ یہاں کی زندگی کے بعد کے سوالات ہیں یعنی سے اللہ مشرقوں سے پوچھے گا کہاں ہیں تمہارے وہ خودساختہ رب یہ ایک میں نے آپ کو بتایا ہے اسی قسم کے دوسرے بھی ہوں گے مجرموں کو کہا جائے گا کہ چکھو ابھی سازا آپ کا مزہ اور بھی بہت سے سوالات ہیں جو اس دن ہوں گے یہ میں جو سوال کرنا ہوں یہ وہ ہے جو اس زندگی کے مطابق ہے مطالق ہے جو اسم تمین پر گزار رہے ہیں اللہ نے ایمان اور کفر یہ دو ایمان وہ ہے جب ہم اللہ کو تسلیم کرتے ہیں اور کفر جو ہے وہ اس کا انکار ہے وہ خالق کائنات ہے اسے یہ بات سخت ناپسند ہے کہ کوئی اس کا انکار کرے حالانکہ آزادی دی ہے اس نے اس نے کہا کہ میں نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا ہم نے تم پر الہام کر دیا ہے برائی بھی اور بھلائی بھی اچھائی بھی بدی بھی اور ریکی بھی فجور بھی اور تقوی بھی اب تمہاری مرضی ہے جسے چاہے اختیار کرو مگر اللہ کو بہت برا لگتا ہے یعنی اللہ کو اتنا برا لگتا ہے کہ اللہ نے جو اس کا انکار کرنے والے ہیں انہیں اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ انہیں اس زمین پر مخادب کرے ایمان والوں کو اللہ نے کہا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو یا ایوہ اللہزین آمنو یا ایوہ اللہزین آمنو ایک تو سب بہت بڑا حزاز ہے ہم ایمان والوں کے لیے کہ میرا رب العزت خالق کائنات وہ ایمان والوں کہہ کر ہم سے جو ہے گفتگو کر رہا ہے کتنا بڑا حزاز ہے یہ پھر اب یہ ہم ایمان والوں کے ذرف پر منحصر ہے کہ ہم اسے کیا جواب دیتے اپنے خالق کو اس نے تو ہمیں اتنی عزت اور توقیر دی مگر جیسے کہ اس نے کہا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ قَدْرِهِ ہم ایمان والوں نے اس کی وہ قدر نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی ایمان والوں ایمان لانے کے بعد ہم چاہے کیسے بھی ہیں مگر اللہ تعالیٰ ایمان والوں لاکر کہہ کر مخاطب کر رہا ہے میں تقریبا نوے جگہ تقریبا نوے ایسے مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایوہ اللہ دین آمنو یا ایوہ اللہ دین آمنو مگر کفر اتنا پسندید ہے پورے قرآن میں ایک مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یا ایوہ اللہ دین کفر انہیں اس قابل بھی نہیں سمجھا میری تحصیح کر دیجئے یہ میں سوال اس لئے کر رہا ہوں کہ اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتائیے انگلیشی میں اسے کہتے ہیں تو اردو میں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ میری غلطی ہے تو مجھے بتائیے ضرور یہ کفر اتنا نا پسندیدہ ہے جسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کہ فلاح اس قابل بھی نہیں ہے کہ میں اسے مو لگاؤں مو لگانے کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اس کی طرف فلتفات کروں اس کی طرف دیکھوں اسے بات کروں اس سے مخاطب کروں کفر اتنی نہ پسندیدہ رویہ ہے اللہ کے نزدیک کہ اللہ نے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ جو لوگ کافر ہیں انہیں یا ایوہل کافروں کہہ سکے نہ بتائیے میرا یہ جو میں نے بتایا ہے کہ ایک مرتبہ بھی اس زمین کی زندگی پر اللہ نے انہیں مخاطب نہیں کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ پہلا سوال ہے دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے بہت یہ تھوڑے باقی سوال جو ہے وہ بہت آسان ہے ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کرنسی کے نام ہے نا ڈالر ہے روپیہ ہے ٹکا ہے ریال ہے اللہ آپ کا ین ہے اور بتا نہیں کیا کیا ہیں ایسے ہی دو کرنسی کے نام اللہ تعالی نے قرآن میں لیا ہے وہ کون سی کرنسی ہیں بتائیے کہ اللہ نے کون سی کرنسی کا نام جو ہے دو کرنسی کا نام قرآن میں لیا ہے یہ دوسرا سوال تیسرا سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت ہم سب کو معلوم ہے توریت حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی اور کیا چیز تھی وہ کتاب دیا کیا تھی جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل بھی فرمائی اور اس کا ذکر بھی کیا یہ تیسرا سوال ہے اور ایک چھوٹا سا اور سوال کہ یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ موسیٰ فیرون کی طرف جا وہ حد سے نکل گیا ہے قرآن فیرون کی طرف اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا مگر اور وہ وہ اور کون ہیں جن کی طرف اللہ نے کہا کہ میں نے موسیٰ کی طرف ان کی طرف بھی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ایک سوال فیرون کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کس کی طرف بھیجے گئے دوسرے یہ کہ کونسی کرنسی کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نام لیے تیسرے یہ کہ توریت کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام پر کیا نازل ہوا اور وہ جو پہلا سوال یہ تھا کہ اللہ نے کافروں کو اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ ایک مرتبہ بھی قرآن میں انہیں مخاطر کیا ہو اتظار کروں گا انشاء اللہ تعالیٰ دیکھئے اس بچی کے لیے میری دعا ہے کہ الحمدللہ تعالیٰ اس کے اور ہم سب کے علم میں برکتہ فرمائے زیادہ سے زیادہ دعا مانگا کی یہ دعا کہ رب بیزد نائلما اے اللہ ہمارے علم میں قرآن و سنت کے علم میں بڑا وادی ہمیں وآخر و دعوانا انگل الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی